رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ دوسری بہت اہم بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے تدارک کے لئے ان حالات کو درست کرنے کے لئے ان حالات کو دور کرنے کے لئے جو ہماری ملی جماعتیں تنظیمیں ادارے ہمارے اکابرین ہمارے قائدین ہمارے رہبر اور رہنما جو کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ سب سر آنکھوں پر ان کی ساری کوششیں مسلم ان کی محنتوں کے نتائج بھی مسلم لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم لوگ اپنی اصلاح کے فکر نہیں کریں گے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے اندر احساس نہیں جاگے گا ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ہم میں سے ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کی آگے رجوع کرنے والا نہیں بنے گا اس وقت تک حالات سو فیصد قابو میں نہیں آسکیں گے یاد رکھئے گا اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کی نسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیے گئے وعدیں ہیں وہ سب اہل ایمان سے اس وقت ہیں جبکہ وہ ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلیں بے عمل انسانوں کے لئے اللہ کے وعدے نہیں ہیں بے عمل افراد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نسرت نہیں ہیں میں آپ کو یاد دلاؤں جب تاتاریوں کا حملہ پوری دنیا میں جاری تھا چموالیس مسلم ملک تھے ایک ایک ملک پر وہ یلغار کرتے تھے اپنے پیچھے کھنڈرات کے سوا تباہی اور بربادی کے سوا اٹھتے ہوئے دھوئے کے سوا لاشوں کے سوا کوئی چیز وہ چھوڑتے نہیں تھے پورے پورے ملک انہوں نے تباہ کر دیے بغداد جو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت کا مرکز تھا اس پر بھی حملہ ہوا اور بغداد کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر تاتاریوں نے نہیں چھوڑی گھٹنوں گھٹنوں خون بغداد میں بہا دریائے دجلہ و فرات کا پانی خون کے بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بغداد میں رہتے تھے حافظ ابن سید ناس ان کا نام تھا جب تباہی و بربادی مچی ہوئی تھی پورے بغداد میں تو بغداد کے بہت پڑھے لکھے لوگ اچھے سمجھے جانے والے لوگ وہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے ان کے خانقہ میں آئے آ کر کہا کہ حضرت پورے بغداد پر تباہی ہے تاتاری حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں آپ خانقہ کے دروازے تک آ جائیں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا خون بہر آئے کیا ایسے حالات میں آپ اللہ سے بدعا نہیں کریں گے کہ ان ظالموں کو ختم کر دیا جائے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے دعا بھی قبول ہوتی ہے ان کے بدعا بھی قبول ہوتی ہے لوگوں نے درخواست کی آپ بدعا کر دیجئے تو انہوں نے اس وقت ایک بہت ہی چپتا ہوا جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا انہوں نے فرمایا اتستبتئون بررحم وانا استبتی بررجم کہ لوگوں تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت کے اترنے میں دیر ہو رہی ہے حالانکہ مسلمانوں کے برے عامال کو دیکھ کر میرا یہ احساس ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے میں دیر ہو رہی ہے اللہ کی نسرت کا وعدہ اچھے عمل کے ساتھ ہے برے عمل کے نتیجے میں تو عذا بھی آئے گا برے عمل کے نتیجے میں تو سزا دی جائے گی برے عامال کے نتیجے میں نسرت کھیش لی جائے گی رحمت اٹھا لی جائے گی عامال کے سپرت کر دیا جائے گا آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کون سے عامال ہیں اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے یا اللہ کے قہر و عذاب کو بلانے والے ہم سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے اللہ کی برکت متوجہ ہوگی یا اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا برے عامال Status بژاال میں بست مجھے ہوں ہیں ڋур ڈی